ویسے تو جب آپ سی اے اے سی سی اے یا سی اے میں میں ایڈمیشن لیں گے تو سلیپس کی بکس آپ کی طبیعہ ضرور سیٹ کریں گے کیونکہ آپ نے بزنس لوگ کو پڑھنا ہے اورٹنگ سٹینڈرز کو پڑھنا ہے اکاؤنٹنگ کے ساتھ فائننشل ریپورٹنگ کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ ٹیکس اور بہت کچھ یہ نالج تو منڈیٹری ہے لیکن میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ کچھ بکس اور بھی ہے جن کا ڈائریکٹلی کوئی تعلق تو نہیں ہے آپ کے سی اے اے سی کہا تب بھی آپ کو یہ بکس ضرور پڑھنی چاہیے چاہے جیسے بھی ٹائم نکالو لیکن یہ بکس ضرور پڑھیں اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ بکس خود پڑھی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سپیشلی ٹائم نکالو اور ان کو ضرور پڑھیں جو سب سے ٹاپ پر بک ہے وہ میں لاس پر بتاؤں گا ابھی چلتے ہیں پہلی بک کی طرف تو جناب پہلی بک ہے The 5 AM Club by Robin Sharma میں پیچھلے گیارہ بارہ سال سے لاہور میں ہوں اور جو سب سے ب� کوئی پرابلم لاہور میں رہنے کی مجھے فیس کرنی پڑی ہے وہ ہے رات لیٹ تک جاگنا اور بلا وجہ جاگنا کوئی کام نہیں بس موبائل لے کر صبح فجر تک اہمے جاگتے رہنا جس کی وجہ سے میری دن کی ایکٹیویٹیز ایکسٹریملی ایفیکٹ ہوتی تھی انٹیل مجھے یہ ریئر لائیز ہوا کہ یار نہیں لائیف ایسے نہیں چل سکتی کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا میں نے ٹرائی کی کہ رات کو ٹائم پر سو جاؤں اور صبح جلدی اٹھوں دو تین د دن زور زبردستی سے رات کو گیارہ بجے سو گیا اور صبح ٹائم پر اٹھ کر کام کیا لیکن دوبارہ وہی روٹین ساری رات جاگ رہا ہوں اور پھر دن کو بارہ ایک بجے اٹھ رہا ہوں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا میرے ساتھ انہی دنوں میں ایک بک 5 اے ایم کلاب میرے سامنے سے گزری تو میں نے پرچیز کی اور ہمت کر کے دل لگا کے 10-12 دنوں میں بک پڑھی اور انہی 10-12 دنوں کے بعد سے لے کر آج تک رات کو 11 بجے میں سو جاتا ہوں اور فجر کے ٹائم اٹھ کر اپنی ایکٹیوٹی سٹارٹ کر دیتا ہوں ہاں کبھی کبھی کوئی مجبوری بن جائے تو بندہ جاگ لیتا ہے ورنہ میں نے 11 بجے سو جانا ہوتا ہے بس چاہے جو بھی ہو جائے اور یہ اسی 5 اے ایم کلاب بک کا کمال ہے اتنی کنمنسک گفتگو میں نے آج تک نہیں دیکھی جتنی اس بک میں تھی اگر آپ CA, ACCA یا کسی بھی پرفیشن میں ہے تو یہ بک ضرور پڑھیں آپ کے لیے life changing ہوگی آپ اپنی activities اور کسی بھی چیز کی progress میں واضح فرق دیکھیں گے so highly recommended ہے کہ یہ بک ضرور پڑھیں اس کے بعد دوسری بک ہے rich dad, poor dad اس بک کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن یہ بک سننے سے نہیں پڑھنے سے knowledge دیتی ہے اور اس بک میں جو knowledge ہے وہ literally different ہے CA میں میں نے assets and liabilities کو detail میں پڑھا ہے لیکن practical way میں assets and liabilities differently operate کر رہی ہوتی ہیں اور یہ rich dad, poor dad بک نے بہتر way میں شو کی ہے جتنے بھی business students ہیں ان کے لیے highly recommended ہے کہ ایک دفعہ یہ بک کو پڑھیں خیر تیسری بک ہے the first 20 hours کیونکہ business qualification students کے پاس limited time ہوتا ہے یعنی اگر ہر attempt کے time کو دیکھیں تو students کے پاس total 80 to 90 hours ہوتے ہیں exam preparation کے لیے اب ان 80 to 90 hours کو کیسے utilize کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ idea آپ کو یہ بک ضرور دے گی ہاں اس میں بات different skills کو جلدی سیکھنے کی کی گئی ہے لیکن کافی rules ایسے ہیں جو آپ اپنی study پر project کر سکتے ہیں جس سے ضرور فائدہ ہوگا خیر چوتھی بک ہے the power of focus آج کے دور میں distractions بہت زیادہ ہیں اور جو کم ہم start کرتے ہیں اس کو complete نہیں کر سکتے کیونکہ distractions ہی اتنی ہے تو یہ بک the power of focus اس case میں آپ کی help کر سکتی ہے CACCA کرنے سے پہلے یا کرنے کے دوران یہ بک ضرور پڑھے life easy ہو جائے گی خیر finally ہمارے پاس ایک بک ہے جس کو ہم unfortunately اس طرح سے نہیں پڑھتے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے وہ ہے قرآن مجید ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن translation پڑھنے کی زیمت نہیں کرتے جس کی ویسے ہمیں بہت سے اقتلاع بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو میرے بھائی daily تھوڑا تھوڑا قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں اور یہ تب ہی possible ہوگا جب آپ صبح جلدی اٹھیں گے قرآن کی اہمیت کو سمجھیں گے translation کتنے ٹائم میں ختم ہونی چاہیے اس کا target رکھیں گے اور کتنے فاکس سے پڑھنا ہے یہ جانتے ہوں گے اس لیے جو بکس میں نے آپ کو گنوائی ہے ٹائم نکال کر پڑھیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے مزید اور بھی بہت سی بکس ہے جو میں نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ پہلے یہ پڑھیں تو بس میری آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی تھا آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ